میر صاحب کا مائیک کھولیں سر سب سے پہلے تو میں ایک اپنی پرسنل کلیریفیکیشن دوں گا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا تھا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں کہ جی میں نے آپ کے پاس آکے اپنے استیفے سے دستبردار ہوا ہوں جس سے میری سیاسی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا میرا پارٹی کے ساتھ استیفے پہ پارلیمنٹ سے اختلافات تھے میں آج بھی پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان کی قیادت پہ مجھے بھرپور اعتماد ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گئی آپ کی گورنمنٹ آئی آپ لوگوں نے بولا کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی میشت کو تباہ اور برباد کر دیا آج آپ کے گورنمنٹ کو آٹھ ہفتے ہو گئے آٹھ ہفتے سے تھوڑا زیادہ آٹھ ہفتے میں آپ دیکھیں آپ نے پیٹرول کو آپ کہاں لے گئے چوراسی روپے پیٹرول کے فی لیٹر پہ اضافہ ہوا ہے تھری ویکس میں سر تین ہفتوں میں اور ڈیزل کی قیمت کے اوپر ایک سو انیس روپے اضافہ ہوا ہے یہ بھی تین ہفتے میں اور مجھے برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ کے فائننس منسٹر میڈیا پہ آگے جس انداز سے انہوں نے تنزیہ ہس کے کہا کہ جی اس کی تو قیمتیں بڑھیں گی بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے سبیکر صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے because he is not elected تو میری ساؤس کو تجویز ہے کہ جتنی بھی ماضی کی گورنمنٹس رہی ہیں ہم سب نے ایک non elected آدمی کو اپنا finance minister لگائے جس کی وجہ سے سب گورنمنٹس کو نقصان ہوا ہے کیونکہ اس نے تو پبلک میں آنا نہیں ہے پبلک میں جانا نہیں ہے کسی کو جواب دے نہیں ہے آئے گا اپنا time pass کرے گا چلا جائے گا جناب اس وقت غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بیس ہزار روپے میں ایک آدمی کا کیا گزارہ ہوگا جناب علی بولتے ہیں جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک مائنز بچھا کے گئی تھی سر سب ٹھیک چل رہا تھا سوا دو مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا آج کیا ہو گیا اتنے بڑے بڑے دعوے گورنمنٹ نے کیے ابھی جو اس وقت گورنمنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے آکے عوام کو ریلیف دیں گے ریلیف دینے کے بجائے عوام کا خون چوس رہے ہیں عوام کو نچور رہے ہیں یہ کونسی پالیسیز ہیں جناب علی مسٹر سپیکر اس کے بعد میں کہوں گا یہ ساری پاٹییں جو آج گورنمنٹ میں ہیں کس لیے اکھٹھی ہوں پی ڈی اے میں یہ کیا پاکستان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے عوام کا خون چوسنے کے لیے کٹھے ہوئی ہے آج آپ حالت دیکھیں کیا حالت ہے لوڈ شیڈنگ کی حالت دیکھیں آپ ڈھائی مہینے پہلے تین لوڈ شیڈنگ نہیں تھی آج لوڈ شیڈنگ ہے جناب سپیکر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو جتنا ریلیف دے سکے دے آج میں اس فلور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نوٹ کرنے انشاءاللہ یہ ریکارڈ میں رہے گی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ چار سا روپے لیٹر تک چلا جائے گا آپ لوگوں کی جو نیسیسٹی ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ سستہ کریں آپ گھی کو سستہ کریں دالوں کو سستہ کریں آپ چینی کو سستہ کریں آپ اپنا سبزیات کو سستہ کریں آج مسئلہ یہ ہے کہ سب اختیارات چلے گئے ہیں صوبوں کے پاس لیکن افسوس صوبے اپنی ذمہواری نہیں نبھا رہے نہ وہ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں نہ ہماری جو بیروکریسی ہے پروینشل ڈیویجنل ڈسٹرکٹ اپنے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ نکلتے ہیں نہ وہ عوام کا حال پوچھتے ہیں کیا ہوگا سر ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ایٹیندھ ہمنمنٹ صوبوں کو اختیارات چلے گئے میں پوچھتا ہوں جناب آپ سے کیا صوبوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے اختیارات دیئے نہیں دیئے لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کو فنڈنگز نہیں دیتے ہیں کیا ہم ایمین ایس کا کام ہے کہ ہم جائیں نالی بنائیں روڈ بنائیں نو ہمارا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جناب سپیکر جعفر آباد بلوچستان کا گرین بیلٹ پچھلے سال سے جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے خریف میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کے کھڑے فصلات جل کے تباہ ہو گئے بیج لگایا ہوا بیج وہ جل گیا لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان فارمرز کو کمپنسیٹ کرتے پی ڈی ایم اے کا کیا کام ہے پی ڈی ایم اے کا یہی کام ہے جب ڈیزاسٹر آتا ہے آپ جاؤ جا کے لوگوں کی مدد کرو لیکن سوتے رہتے ہیں کام کرنے کا ارادہ ختم ہو گیا ہے جناب سپیکر آج یہ حال ہے ہمارا پٹ فیڈر کینال چھے ہزار سات سو کیوسک پانی جو اس وقت چلنا چاہیے دو ہزار کیوسک پانی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایفیکٹ کون ہو رہے ہیں جعفر آباد ڈسٹرک کھیر سر کینال پہ آ جائیں وہاں پہ جھلم ہمارے ساتھ کون کر رہے ہیں سندھ پرسو کی میں آپ کو بات بتاؤں وہاں کے زمیندار اور وہاں کے مطبرین سندھ گئے رکھ ریگولیٹر ہے سر اپنا شکارپور ڈسٹرک میں وہاں پہ سندھ ایریگیشن وارا کینال کو اللیگل طور پہ کھول کے بلوچستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اس کا کون ازالہ کرے گا جناب سپیکر ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں لوگ نکر مکانی کر رہے ہیں میں ایزا سٹنگ ایم اے بھاگ بھاگ کے اپنا طلاب بھراتا ہوں پانی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے صوبہ حکومت خواہ خرگوش سو رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور جناب سپیکر ایک اور بات وابڈا کے اوپر آتے ہیں جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں کیس کو ہے کہاں پتہ نہیں میپ کو ہے what is وابڈا doing they are doing nothing load shedding line losses بھائی why for what میری تجویز ہے کہ جہاں بھی لون لائسز ہوں بجلی کی چوری ہو آپ اس ایسی آپ اس ایریگیشن آپ اس ایس ڈی ہو ان کو آپ رسپونسبل کریں جو لوسز ہوں ان کو آپ کہیں کہ جی ہمارے لوسز آپ پورے کر کے دیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں جی بلوچستان جی بلوچستان میں تو اسی فیصد چوری ہے بھائی کیوں ہے چوری ان کی ملی بھگت سے چوری ہے جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے آپ کا وابڈا کبھی سیدھا نہیں ہوگا جنابے سپیکر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں order in the house please honorable member تقریر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پر ترشیف رکھیں تینکیو سر سر اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ان سکسٹی فائف کے لیے پانچ کرو روپیہ رکھا گیا ہے فیزیبلیٹی کے لیے جو جیکمہ باد سے ڈاڈر تک ہے سر وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ already government نے 2004 میں land بھی acquire کی ہوئی ہے تو وہاں تو سنوں کو فوراں کام شروع کرنا چاہیے land acquire ہو گئی ہے پچھلی government نے مہربانی کی بائی پاس بن رہا ہے تو جناب سپیکر کی دلیں کی ہوتا ہے بلوشتان کا جب بھی آتا ہے مسئلہ دلیں ٹیکٹکس پھر ہر government بولتی ہے کہ جی ہمیں بلوشتان کے لیے بہت دکھ درد ہے کوئی دکھ درد کسی کو نہیں ہے آج government آج بلوشتان کی اس house میں بھرپور نمائندگی ہے آج ماشاء اللہ بلوشتان کی ساری parties قوم پرست parties آزاد امیدوار اس government کا حصہ ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہواری آئد ہوتی ہے بلوشتان کو لکافٹر کریں ان کی ترقی کریں بلوشتان کی ورنہ ان parties کو میں یاد بتا دوں کہ بلوشتان کی عوام آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے بلوشتان کے حقوق کی بات آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عمران خان زندہ بات